دنیا کے تقریباً ستر فیصد حصے پر سمندر مشتمل ہے اور سمندر اپنے اندر ایسے ہزاروں راز چھپائے ہوئے ہیں جو اب تک ایک موئمہ بنے ہوئے ہیں انسان سمندر کو محض پانچ فیصدی جان پائے ہیں اس کی گہرائیوں میں ایسے ایسے راز اور ایسے ایسے جاندار چھپے ہیں جن کو جان کر ہر کوئی سمندر سے خوف زیادہ ہو سکتا ہے تو چلیئے جانتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھپے چند ڈراؤنے جانداروں کے امتعلق تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک گارڈن ایل یہ گارڈن ایل نامی جاندار دنیا کے سب سے گہرے سمندر بیرل قاہل میں رہتے ہیں مگر کچھ اقسام بیرہ اکینیوز میں بھی رہتی ہیں یہ زہریلی تو نہیں ہوتی مگر اپنی حرکات سے ڈراؤنی ضرور لگتی ہیں یہ سمندر کی سطح میں سراخ بنا کر سو سے لے کر ایک ہزار ایلز کے گروپ میں اکٹھی رہتی ہیں بھوک لگنے پر جب یہ اپنی بلوں سے باہر آتی ہیں تو اپنے جسم کا نصف حصہ اندر ہی چھپا کر رکھتی ہیں زہر سمندر رہنے کے لیے یہ اپنے جسم سے میوکس نکالتی ہیں جو انہیں گوند کی طرح سطح سے جوڑے رکھتے ہیں جب یہ پانی کے بہاؤں سے ہلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سامب اپنا پھن پھلا رہا ہو اسی وجہ سے انہیں گارڈن ایل کا نام دے جاتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ لمبائی چار فیٹ تک دیکھی گئی ہے اپنی بل کو نہیں چھوڑتی اور خطرہ محسوس ہونے پر یہ اپنا آپ اندر چھپا لیتی ہیں نمبر دو ایشین شیپ شیٹ وارسے اب باری ہے ایک اور عجیب و غریب جاندار کی جو واقعی آپ کو حیران کر دے گا یہ ایک قسم کی مچھلی ہے جس کا فیس تھوڑا بہت انسان سے مشابت رکھتا ہے اس کے ہونٹ اور دات مکمل انسانوں جیسے دکھائی دیتے ہیں میل مچھلی فیمیل سے سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے جس کی لمبائی تین فٹ اور وزن پندرہ کلو گرامز تک ہوتا ہے مگر جب فیمیل فش کی عمر دس سال سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں عجیب ہارمونل تبدیلی عرونما ہوتی ہیں اور یہ مکمل طور پر میل بن جاتی ہے اور سائز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے یہ عجیب و غریب ٹرانسفورمیشن سب سے پہلے سال 2017 میں ریکارڈ کی گئی تھی نمبر تین بلیک سویلور فش بلیک سویلور فش دراصل گہرے سمندر کی بہت ہی عجیب و غریب اور ڈراؤنی مچھلی ہے ڈراؤنی اس لیے ہے کہ یہ خود کے سائز سے بھی بڑی مچھلی کو کھانے کی اہلیت رکھتی ہے صرف یہی نہیں یہ خود سے کئی گناہ بڑی مچھلی کو بھی بہ آسانی نگل جاتی ہے ایسا سرویس لیے ممکن ہے کیونکہ اس کا جبڑا بہت زیادہ سپیشل ہے اور اس کا پیٹ بھی سٹریچیبل ہے اس کے نکیلے دانت شکار کو اندر دکیلنے اور پکڑ بنانے میں اسے مدد فرام کرتے ہیں شکار کو نگلے جانے کے بعد اس کا پیٹ پھیل جاتا ہے جس کے شکار کو اندر صاف دیکھا بھی جا سکتا ہے اور بعض اوقات اپنے سے بڑے شکار کو نگل جانے کے وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والا یہ کیڑا بھی ایک خونخار درندے سے کم نہیں ہے اس کے لمبائی حیرت انگیز طور پر چار انجز سے لے کر چھے فیٹ تک ہو سکتی ہے مگر آج دکھا سب سے لمبا بوبیٹ وام نو اشاریہ اکاسی فیٹ تک ریکارڈ کیا گیا اپنے لمبے جسم کی وجہ سے اسے کھانا بھی اچھا خاصا چاہیے جس کے لیے یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے خطناک طریقہ اپناتا ہے یہ صدا سمندر میں اپنے لمبے جسم کو چھپا لیتا ہے اور صرف مو باہر رکھتا ہے اس کا مو بھی اپنے آپ میں ایک جال کی طرح ہوتا ہے جیسے ہی کوئی مچھلی یا دوسرا جاندار وہاں سے گزرتا ہے تو یہ اس کا سینسر نما سسٹم فوراں اسے سگنل دے دیتا ہے یہ جپڑ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اندر گہرائی میں لے جا کر اپنا بھوجر بنا لیتا ہے اسے اس پاس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں کہ شکار کون ہے یہ کتنا زہریلہ ہے یہ جپڑ کر اسے بس لکمہ اجل بناتا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی ویلی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکے بان